دیکھئے ہم نے ہمارا سٹینڈی رہا ہے کہ بھارت کو اس طرح کے خانون کی ضرورتی نہیں ہے اس طرح کا بل لاکر موڈی سرکار جو انسٹیوٹ آف میریج پر حملہ کر رہی ہے اٹھارہ سال کی لڑکی کو آپ رائٹ ٹو چوز رائٹ ٹو فریڈم اس کا کرٹیل کر رہے ہیں جو بھارت کے سمیدان میں آرٹیکل نائنٹین گیرنٹی کرتا ہے جب اٹھارہ سال کی لڑکی دیش کے پدھان منطری کو دیش کے ایمپی کو دیش کے ایمیلے کو چوز کر سکتی ہے تو اپنا پارٹنر کیوں نہیں چوز کر سکے گی جب اس کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ لیو ان ریلیشنشپ کریے جب پاسکو ایک میں اٹھارہ سال میں رائٹ ٹو کنسرنڈ دیا جا رہا ہے آپ کون ہوتے بھائی کہ نریندر موڈی ان سب اٹھارہ سال کے لڑکیوں کے انکل بن جائیں گے وہ بولیں گے کون کیا کھائے گا کون کیا بیٹھے گا آپ نے کیا کیا مہلاؤں کا جو ورک پارٹسپیشن لیبر فورس میں وہ سومالیا کے برابر ہے کیا کام کیا آپ نے اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو امریکہ میں بعض سٹیٹس میں چودہ سال کے عمرے شادی کی جائے تھے کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ٹینیج پرگننسی بڑھ رہی تھی تو انہیں کہا کہ شادی کرو یوکے میں سولہ سال نیوزیلینڈ میں سولہ اور انیس سال پیرنٹ کنسرنٹ کے ساتھ ان کنٹریز نے ان بچیوں کو طاقتور بنایا کیسے بنایا؟ ان کو پڑھایا ان کو اکنامک ایمپاور کیا ان کو رائٹ ٹو چوز دیا آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ تو کچھ کری نہیں رہے نا آپ تو کچھ کری نہیں رہے ہیں آپ صرف سب کو کرننل بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ سرکار انسٹیوٹ آف میریج کے خلاف ہے شروع سے ہمیں دیکھ رہا ہوں اور یہ بل لاکر بتا دیا انہوں نے نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کو اس طرح خانون کی ضرورت نہیں بلکہ آپ لڑکوں کی ایج بھی اٹھارہ سال کر دیجئے اور اکیس سال کی جو ایج بار بار جو رٹ لگی ہوئے نا ہم نے پارلیمنٹ میں پرائیوٹ نمبرز بل پیش کیا ہے کہ اکیس سال میں کوئی ایمپی بھی بنے ایمیلے بھی بنے کیوں نہیں بنے بھائی؟ یہ دیش ایک ینگ کنٹری ہے اکیس سال میں اٹھارہ سال میں اوٹ ڈالے گا اور پچیس سال میں ایمپی بنے گا کیوں؟ کیا ہوگا اٹھارہ سال میں پچیس سال میں اکیس سال میں بنائیے اس کو اور اٹھارہ سال کی عمر لڑکیوں کے لڑکیوں دونوں کریے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کب شادی کرنا ہے کب بچہ پیدا کرنا ہے آپ کون ہو تھے؟ آپ تو انکل بنے ہوئے سب کے